ناظرین پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے دین اسلام علماء دین اور مذہبی رہنماؤں کے خلاف بڑی منصوبہ بندی سے خفیہ سازشے ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان میں ہر طبقہ ہر مسلک اور ہر مکتبہ فکر کے آقابر اہل علم اور قابل فخر ہستیوں کو چن چن کر راستے سے ہٹایا جا رہا ہے اور شہید بھی کیا گیا اب تک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان میں کئی مذہبی رہنماؤں کو سرعام شہید کیا گیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پانچ مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے جن کو سرعام شہید کیا گیا علامہ احسان الہی زہیر ناظرین علامہ احسان الہی زہیر 31 مئی 1945 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ مکتبہ اہل حدیث کے جید عالم دین شولہ بیان مکرر تھے کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے کئی ممالک میں تاکاریر کر چکے تھے آپ نے سیاسی اور علمی میدان میں گراہ قدر خدمات سر انجام دی جامعہ مدینہ منورہ کے قدیم فاضل تھے ناظرین خطابت علامہ احسان الہی زہیر کا مقصوص اور محبوب ترین میدان تھا اپنی دینی علمی فکری مصروفیات کے باعث 1968 تک آپ سیاست سے دور رہے 1979 میں میدان سیاست میں قدم رکھا بھٹو دور میں کئی بار آپ کو قیدو بند کی صحبتیں جھیلنا پڑی لیکن آزائی میں فرق آنا تو دور کی بات آپ کے لہجے تک میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ آپ جوہ مردہ حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی کی زندہ مثال بن کر رہے آپ سعودی حکمرانوں کے قریبی دوست تھے 23 مارچ 1988 کی شب مینار پاکستان کے پاس واقع چو قلعہ لکشمند لاہور میں جمعیت اہل حدیث کے جلسے میں خطاب کر رہے تھے اچانک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس میں آپ شدید زخمی ہوئے اور فوراں آپ کو ہسپتال منتقل کیا گیا جب یہ خبر سعودی عرب پہنچی تو خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے حکم سے ریاض منتقل کیا گیا مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکے آپ کو جنت البقی مدینہ منورہ میں سپردے خاک کیا گیا ناظرین مولانا آزم تارٹھائیس مارچ 1962 کو پیدا ہوئے آپ مذہبی سیاسی تنظیم سپاہ صحابہ پاکستان کے سربراہ تھے پاکستان کے طاقتورترین رہنماؤں میں آپ کا شومار ہوتا تھا فرقہ وریعت پھیلانے اور فرقہ ویرانہ دہشتگردی کے الزامات کی زدمے بھی آ پائے انہوں نے وفاق المدارس سربی اسلامیات کے مضامین میں ایمے کی ڈگریہ بھی حاصل کی تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے بعد وہ جامعہ محمودیہ کراچی میں صدر مدرس اور نازم عالی مقرر ہوئے وہ جھنک سے قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے ناظرین مولانا آزم تارٹھائیس پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے آزم تارٹھائیس کو چار اکتوبر 2003 کو ایم ٹو موٹر وی پر اسلام آباد سے داخل ہونے کے بعد گولیاں مارکر قتل کر دیا گیا ساتھ ہی ایک اور رہنمہ کاریزیار الرحمان کو بھی شہادت کا منصف ملا ایک اخبار کے مطابق ایک سفید پچارو آزم تارٹھ کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس سے آگے بڑی اور سڑک پر کسی ایکشن فلم کے مناظر کی طرح گھومتے ہوئے اس کا رستہ روک کھڑی ہوئی پجاروں میں سے تین افراد اچھل کر نکلے آزم تارٹھ کی گاڑی پر تینوں اطراف سے گولیوں کی بوچھار کر دی تو اس سے تین منٹ کے اندر دوسو گولیاں برسائی گی صرف مولانا آزم تارٹھ کو چالیس گولیاں لگی آپ کا جنازہ عبد الرشید غازی نے پڑھایا ناظرین ڈاکٹر محمد علی نکوی انیس سو باون کو پیدا ہوئے آپ پاکستان کے شیعہ مذہبی شخصیت تھے ان کا تعلق نکوی سعادات خاندان سے تھا بچپن آپ نے والدین کے ہمراہ مختلف ممالک میں گزارا کنگ ایڈور کالیجز ایم بی بی ایس کیا انیس سو وناسی کو آپ نے سرکاری ملازمت شروع کی انیس سو نوے میں ملازمت چھوڑنا پڑی اور پرائیوٹ کلینک پر کام کرنا چروع کیا آپ کا شمار طلبہ تنظیم سٹوڈنٹ اورگنائزیشن پاکستان اور بعض دیگر تنظیموں کے بانی میں ہوتا ہے طالب علمی کے بعد آپ نے تحریک نفاظ جعفریہ سے منسلک ہوئے ملک کی ضرورت کے پیش نظر مصطفیہ سکول سسٹم اور امداد فانڈیشن کا قیام عمل میں لائے سن انیس سو پچانوے کو دفتر جاتے ہوئے لاہور میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے مولانا حسن جان مدنی ناظرین مولانا حسن جان مدنی خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین ہیں مسجد درویش اور جامع علوم کے سربراہ تھے پانچ جنوری انیس سو اٹیس کو چار صدا کے علاقے میں پیدا ہوئے حسن جان مدنی زندگی میں وہ شخصیت بننے میں کامیاب ہوئے جن کی شخصیت کا انکار ان کی اپنی زندگی میں بھی کسی کو کرنے کی جورت نہ ہوئی آپ ممتاز عالم دین اور باعثت علمی اور مذہبی شخصیت ہیں دو بند مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جمعیت اسلام سے ان کا تعلق رہا انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک پاکستان کی قومی اسملی کے رکن رہے آپ سیاسی اور علمی میدان میں گراہ قدر خدمات سر انجام دیں آپ کو زندگی میں پندرہ مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی ناظرین پندرہ سپتمبر دو ہزار ساتھ کو افطاری کے بعد تقریباً سات بجے پشاور کے وزیر بھاگ میں تین ناملوم افراد نے مولانا حسن جان مدنی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ناظرین مولانا سمی الحق 18 دسمبر 1937 کو پیدا ہوئے آپ ایک مذہبی سکالر عالم اور سیاستدان تھے ان کا طالبان کے رہنمہ مولا عمر کے ساتھ قریبی تعلق تھا مولانا سمی الحق سب اس وقت دار العلوم حکانیہ کے محتمیم اور سربراہ تھے دار العلوم حکانیہ ایک دینی درس کا ہے جو دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے ناظرین مولانا سمی الحق دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمن تھے جمعیت علماء اسلام کے سمی الحق گروپ کے امیر تھے صحافت میں بھی ان کی گرہ قدر خدمات ہیں پشتون سرزمین سے شائع ہونے والا مہانہ الحق اس کا مو بولتا ثبوت ہے وہ متحدہ مجلس کے بانی اور حقات المجاہد کے بانی بھی تھے جو ایک مذہبی تنظیم ہے وہ پاکستان کے ایوانے بالا سینٹ کے رکن بھی رہے اور متحدہ دینی محاذ کے بانی بھی تھے جو پاکستان کی چھوٹی مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے انہوں نے سال دوہدر تیرہ میں اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخاب میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ناظرین مولانا سمی الحق دو نومبر دوہدر اٹھارہ کو راول پنڈی میں ایک قاتلانہ حملے میں جام شہادت نوش فرما گئے